ناظرین راج ہمارے سٹوڈیز میں موجود ہیں جناب راجہ اسلام صاحب سیاست کی اگر بات ہو تو راجہ اسلام صاحب کا ذکر نہ ہو یہ میں سمجھتا ہوں سیڈنی کے لوگ جو ہے وہ بڑی اسی طرح سے جانتے ہیں کہ راجہ اسلام صاحب کی بابستگی بہت سی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہی جن میں پی بلس پارٹی مسلم لیگ نون مسلم لیگ جنیجو جماعت اسلامی بھی غالبن جمعیت کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا اور اس وقت پلشتہ کافی عرصے سے جب سے ان کو امید کی کرن نظر آئی عمران خان صاحب کی شکل میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ وابستہ ہے پڑے ایکٹیوڈی وابستہ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو آئیے چلتے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں راجہ اسلام صاحب چلائے صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اس سیاسی قفتگی میں شامل ہونے کے لیے آپ آئے یہ بتائیے کہ پاکستان میں تو مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس پارلیمنٹ ہاؤس نظر نہیں آتا وہ تو لگتا ہے کہ فش مارکٹ آپ گئے ہیں دیکھیں اپنا راجہ صاحب بات یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست شروع سے یہاں سے چلی آ رہی ہے لیکن اب تھوڑا سا اس میں کچھ تھوڑا سا دنگا فساد بھی شامل ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں کہ آپ جب پرائم نسٹر نے آنے کی کوشش کی پارلیمنٹ میں تو ان لوگوں نے ان کو فس پیچ جو جب وہ پرائم نسٹر منتخب ہوئے تو انہوں نے فس پیچ ہی ان کو کرنے دی اندازہ لگائیں اس اپوزیشن کا کہ حالانکہ ان کا رائٹ تھا بولنے کا اپوزیشن کا تو مقصد شور شراب اکتا ہے نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ دیکھیں یہاں بھی تو پارلیمنٹ ہے یہاں پرائم نسٹر کو بولنے کا موقع ملتا ہے اپوزیشن کو بولنے کا موقع ملتا ہے ہم جس سیول سسائٹی میں رہ رہے ہیں مخالفت کرتی ہے اور مخالفت بڑائے مخالفت نہیں کرتی ہے اگر کوئی گورنمنٹ اچھا کام کرتی ہے تو اس کو اس کو اپیشیٹ بھی کرتی ہے لیکن وہاں پہ ہمارا کیونکہ ایک سسٹم ایسا ڈیویلپ ہو چکا ہے کہ ہم نے یعنی ایک اچھا کام بھی ہے اس کے اندر بھی ہم نے بشمار لکس نکالنے ہیں تو اس سے کیا ہوگا یعنی انہوں نے فس پیچ پرائم نسٹر کو نہیں کرنے دی اور پھر یہ جب بھی پرائم نسٹر آئے ہیں انہوں نے حلل بازی کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب انتہا ہو چکی تھی اپوزیشن کی طرف سے یعنی یہ خود تو ساری جب پوری اپنی دو دو تین تین گھنے لگا کے اپنی سپیچز کرتے ہیں اور بزے سے وہ جو اپنا حکومتی ارکان ہیں ان کو سنتے ہیں اور جب حکومتی ارکان کی باری آتی ہے تو جناب وہ اپنا سیدھا بلاول صاحب بھی اور شواشی صاحب بھی اور جناب جتنے بھی باقی لیڈرز ہیں وہ سارے جناب وہ نکل جاتے ہیں اسمبلی سے کوئی سنتا ہی نہیں ہے ان میں سے بھی دو چار بندیں ان کے جو اپوزیشن کے وہ رہ جاتے ہیں باقی سب چلے جاتے ہیں دیکھیں نا اگر وہ نہیں سنتے تو نہ سننے دیں آپ اپنی کارواہی کریں اور جو قوم کے لیے بہتر چیزیں ہیں ان کو پیش کرنے کی کوش کریں ایک چیز میں کہوں گا کہ برجٹ کے حوالے سے ایم نٹ فنینشل ایکسپرٹ اور میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن جو پڑھنے میں آیا یا جو لوگ ایکسپرٹ ہیں اس کے ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی اس کے طرح وہ کہنے لگے جی پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ ایک بڑا ہی کمپیکٹ اور بہت اچھا جو بجٹ ہے وہ قوم کے لیے دیا گیا ہے دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوش قسمتی پتہ نہیں ہماری کون سی دعا تھی شکل میں ایک ایسا لیڈر ملا جو بباق اور ندار ہے وہ اللہ کے سوا کی سسنی رہتا اور یہ اللہ کی اس کے اوپر بہت زیادہ بلیسنگ میں رہی ہے اب دیکھ لیں جب وہ جیسے وہ آیا تھا یعنی خزانہ بالکل خالی تھا یعنی بلین ڈالر جو تھے وہ ہم کرزے کی شکل میں ہمارے اوپر اور ہم کرزے کی شکل کو یعنی کرزانی عذاب کر رہے تھے اتنے ذرا ہمارے اوپر کرزوں کا بوجھتا اللہ تعالیٰ نے اس سے نکالا پھر یہ کورن نائنٹیڈ آ گیا پوری دنیا کی محشد جو ہے وہ ہل کے رہے گی یعنی کوئی ایسا ملک نہیں جس جو جو ہے وہ اس کی محشد جو ہر سمجھ سکی ہو انڈیا کو دیکھ لیں ایمین امریکہ کو دیکھ لیں بڑی بڑی جو بہت بڑی بڑی طاقتور محشد تھی وہ بھی تباہ ورباد ہو گئی تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بھی بحفوظ رکھا اس میں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں آپ کا میرا جتنے بھی اوورسیز پاکستانی سوٹھ میں دیکھ رہے ہیں ان سب کا بہت ایک وائٹل رول رہا ہے لوگوں نے دل کھول کے پیسے پاکستان اپنی فیملیز کو غیرہ ہم فیملیز کو عزیز و کارب کو جو ہے وہ امداد کی طور پہ فیملی سپورٹ کے طور پہ بہتے تو وہ ایک پینک جو تھا اس میں لوگوں نے پیسے بیجے پھر جو روشن پاکستان ایک 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 ا امداد بیجنی ہو تو اوورسیز پاکستانی زلزلہ آئے تو اوورسیز پاکستانی سیلاب آئے اوورسیز پاکستانی کوئی آفت آجائے اوورسیز پاکستانی دل کھول کے تیار دیتے ہیں بڑا اچھا آپ نے یہ قویسٹن ریز کیا ہے اچھا آپ دیکھیں اس میں کتنی مزے والی بات ہے یعنی جیسے ہی آپ نے ساری چیزیں گروائی ہیں اس کو عمران خان تو اکنالی کرتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہمارا اساسہ ہیں وہ تو کہتا ہے وہ تو اس نے تو ووڈ کے لیے یعنی اپوزیز کے ساتھ فائٹ کیا ہے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں گئے میں اپوزیز کی بات کر رہا ہوں ان بدبخت جماعتوں کو آپ دیکھیں یہ بات بھول جاتے ہیں اپوزیز کی جتنی بھی جماعتیں یہ بات بھول جاتی ہیں اگر پچاس پرسنٹ ووٹ عمران خان کو جائے گا تو پچاس پرسنٹ ایسا بھی تو ووٹ ہے یہاں پہ میرے بے شمار دوست ہیں جو نظریاتی طور پہ مسلم لیگ نون کے وہ ٹس امس نہیں ہوتے نظریاتی طور پہ پیپلز حنیق مقدم صاحب آپ جانتے ہیں ان کو آپ تلوار گردن پہ راگ دے وہ کہے گے بھٹو زندہ ہے نہیں وہ کوئی شک نہیں میں اس کو اکنالج کرتا ہوں کہ اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی اوورسیز میں ہیں مسلم لیگ نون کے بھی اوورسیز میں ہیں ان اپوزیشن لوگوں اپوزیشن لوگوں کو چاہیے نہ کہ یہ پھر ووٹ کو ہمیں ووٹ کا حق دیں اوورسیز والوں کو جبکہ عمرانہاں دے رہا ہے ووٹ کا حق تو یہ کیوں اس کو انکار کر رہے ہیں ان کو بھی ووٹ پڑیں گے ہم نہیں کہتے کہ سارے ہندر پرسنٹ عمرانہاں کے ووٹ میں جائیں گے اور عمرانہاں کو پتا ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں اوورسیز پاکستانی میں سمجھتا ہوں جو پاکستان کے اندر لوگ رہتے ہیں ان سے زیادہ محبت وطن ہے میں یہ آپ کو گرنٹی سے کہتا ہوں یعنی وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے زیادہ محبت میں نہیں ان کی شک نہیں کہا رہا ہوں اوپر وطن پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ان سے زیادہ محبت وطن ہیں جیسے ہی آپ نے کہا کہ سلاب آیا ہم کھڑے ہو جاتے ہیں کوئی پاکستان کے اندر کوئی آفت آئے ہم جناب ڈونیشن کے اپنا کٹھی کر کر کے ہم جناب ڈے لگاتے ہیں پاکستانی اوور سیز پاکستانی جو ہے وہ بیجتے ہیں پاکستانی ترے پیسے بیجتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ پوزشیر کو ابھی بھی گوش کے ناکھوں لینے چاہیے اور اس کو یہ جو بل ابھی پاس ہوا ہے اس کے اندر رکاوٹ نہیں ڈالنے چاہیے اس کو سینٹ سے اس کو منظور ہونے دینا چاہیے تو اس میں یہ ہوگا کہ اوور سیز پاکستانی جو ہے وہ ان کو اپریشیٹ کریں گے آپ امریکہ کو ہوای اڈے کی نہیں دے رہے ہیں ہا ہا یہ تو بڑا اچھا سوال کی ہے دیکھیں ہم نے امریکہ کو ہوای اڈے دے کے رکھے ہوئے تھے یہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ جتنے بھی یہ ہوای اڈے دیے گئے ہیں وہ کسی سیبل گورنمنٹ میں نہیں دے گئے ہیں سب فوجی امریت کے گورنمنٹ میں دے گئے ہیں ون مین شوہ میں تو اب ون مین شوہ نہیں ہے یعنی ایک جمہوری حکومت ہے تو جمہوری حکومت تو عوام کے ساتھ چلتی ہے نا عوام کی رائے کے ساتھ اگر وہ عوام کی رائے کے ساتھ حکومت نہیں چلتی تو وہ جمہوریت نہیں ہے وہ تو پھر ڈکٹیٹرشپی ہے تو امران خان میں سمجھتا ہوں اس کا فرس ڈیل سے ہی یہ فیشن تھا کہ ہم پرائے کی جنگ میں کیوں پڑھیں ہمیں کسی پرائے کی جنگ میں نہیں پڑھنا چاہیے ڈرون کے خلاب فرس ڈیل سے بھی تھا آپ کو بتا ہے وہ اس نے مارچ کیا تھا مالی وزیرستان کا اور وہ سب جنرلسٹ کو بھی ساتھ لے کے گیا تھا اور اس نے دکھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میں میری حکومت آئی تو کوئی ڈرون عملہ نہیں ہوگا اور آپ دیکھ لیں جب سے حکومت آئی ہے کتنے ڈرون عملی ہوئے آپ کے سامنے ہیں وہ تو شروع سے اس چیز کا مخالبہ تھا اور یہ دیکھیں یعنی ہماری ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ ایک پرائمسٹ آیا ہے جو ایک یعنی جنرلسٹ کے question کا answer کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ امریکہ کو اڈے دیں گے اور وہ بڑھنا کہہ رہا ہے پوری دنیا اس کو سوڑ رہی ہے کہ ہم نہیں دیں گے what nonsense وہ یہ کہہ رہا ہے کہ what nonsense کس چیز کے بھی ہم اڈے دیں ہم تو اس چیز کے محالفت ہیں کہ ہم کسی کی جنگ میں لڑے ہم نے 70,000 اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے 70,80,000,000,000 ڈالر ہم نے loss کر لیا ہے اور پتہ نہیں اس میں سے کتنے لوگ آپہاج ہو چکے ہیں کتنے لوگ ہسپیلوں کے اندرمی تک پڑے ہوئے ہیں تو ہم ہم اس چیز کا اب دوبارہ بہت عمل نہیں ہو سکتے ہماری زمین جو ہے وہ کسی کے خلاف نہیں جا سکتی ہماری زمین عمل کے لیے جا سکتی ہے ہم عمل کے عمل کے الہمبردار ہیں اگر کوئی ہمارے سے عمل کے لیے بات کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ہیں لیکن اگر ہم کو کوئی جنگ کے لیے آئے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں ناظرین آپ نے سنی گفتکو راجہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کی اور امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے آپ کومنٹ میں ضرور رائے دیجئے گا کہ کیا عمران خان صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا کہ ہوایئے دے امریکہ کو نہ دیے جائیں یہ فیصلہ درست ہے یاگرد